الحمدللہ نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر سے پہلے جو بیان چل رہا تھا وہ حدیث کی تشریح چل رہی تھی جس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعتن یغلہم اللہ فی غلہی یوم لا ظلہ الا غلو سات آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ویسے تو سور ملک کی تفسیر چل رہی ہے مگر چونکہ یہ حدیث درمیان میں آگئی تھی تو اس میں پوری میں نے سوچا تھا کہ اس کی مکمل تشریح کر دوں تو ان سات میں سے چند کا بیان ہو چکا ہے اس کو میں صرف نام ان کے ریپیٹ کر دیتا ہوں امام عادل و شاب نشاء فی عبادت اللہ عز و جل پہلا شخص وہ ہوگا جو امام عادل جس نے حکومت کی عدل و انصاف کے ساتھ شاب نشاء فی عبادت اللہ عز و جل و جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی رجلن دعاتہم راہتن ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ وہ شخص جسے خوبصورت منصف والی عورت زینہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے رجلانی کتنے نمبر ہو گئی ہے رجلانی اتحابانی فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ وہ دو لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ اببہ سے محبت اور امہ سے محبت یہ بھی صرف کس کے لیے ہوتی ہے اس کی میں تفصیل بتائی تھی چار آدمی ہو گئے پانچوہ رجل قلبہ معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کیا عجیب فساحت ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جو چوبیس گھنٹے مسجد میں رہتا ہو نہیں آری بات کیونکہ چوبیس گھنٹے مسجد میں رہیں گے تو یہ رہبانیت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے چوبیس گھنٹے مسجد میں رہیں گے تو آلو پیاس ٹیمارٹر کون لے کر آئے گا کیا خیال ہے انڈے کون لے کر آئے گا چوبیس گھنٹے مسجد میں وہی رہ سکتا ہے جس کے بیوی بچے نہ ہوں یہ چیز خلاف سنت ہے پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی وہ لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے اس امت میں رہبانیت ختم کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ایک صحابی میدان جہاد میں گئے سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے مجھ میں قوت ختم ہو جائے نکاح کی خواہش ختم ہو جائے کیونکہ ان کے لیے سفر میں عورت سے دور رہنا بہت مشکل نفس پہ قابو پانا بہت مشکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے فرمائے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی تبدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدل سے منع کیا نکاح سے کنارہ کشی سے منع کر دیا لو اجازنا لخت صینا اگر آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم ایسی کوئی عمل کرتے جس سے ہمارے اندر یہ خواہش ختم ہو جائے اور کیا فرمایا تزوجو حدیث میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَرُحْبَانِ النَّصَارَى نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح راہبوں کی طرح نہ بنو یعنی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے عبادت کے لیے وقف کر دینا نکاح سے دور بھاگ کر کے بیوی بچے ہوں گے تو پھر ملازمت کرنی پڑے گی کمبختوں کو کھلانا پڑے گا دل میں یہ ہی ہوتا ہے سارا تو یہی کھا جائیں گے نہ دل جمعی سے عبادت ہوگی نہ تبلیغ میں وقت لگے گا نہ خانقہ میں محاسبے مراقبے ہو سکیں گے نہ سلوک کے منازل تیہ ہو سکیں گے اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیں گے بچے خواتین بھی یہی سوچتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو کمبخت نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ ہوتا ہے نا خواتین کی سوچ نماز پڑھو تو رو رہا ہے تمیز سے نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ خواتین کو بہت شکایت ہوتی ہے ہم وہ ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کمبخت گلہ دبا کے مار دوں گی جان سے بچے جب روتے ہیں تو ماں کی جو دھمکیاں ہیں وہ دھمکیاں چنگیز خان نے بھی اور ہلاکو خان نے بھی مسلمانوں کو نہیں دی جو دھمکیاں مائے اپنے بچوں کو دیتی ہیں کمبخت نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں اب رمضان کی آخری راتوں میں تو سب کچھ نہ کچھ عبادت کر رہی لیتے ہیں خواتین جب عبادت کے لیے کھڑی ہوں تو بچہ وہاں سے ٹین 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 لگائی گئے اس میں وہ اطلع آئی کہ وہ بستر سے گر گیا اطلع آئی کہ وہ سیڑھیوں سے لڑک گیا ہے پھر نماز پڑھنا مشکل جلدی سے سلام پھیرا رمضان میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے ہیں تو خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے یہ بچے تو نہ ہمیں دنیا کا چھوڑیں گے نہ آخرت کا اور مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے یہ بیوی بچوں کی ٹینشن پال لی اچھے بھلے دین کا کام کرتے جو دیندار ہیں ان کی بات کر رہوں جو دنیا دار ہیں ان کو تو دین کے کام عبادت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں دیندار سمجھتا ہے کہ دین میں رکاوٹ بل رہے ہیں دنیا دار سمجھتا ہے کہ دنیا میں رکاوٹ دونوں کے نظریات سو فیصد غلط دنیا میں تو رکاوٹ بنتے ہی نہیں ہیں جو ذہنی سکون اللہ نے رکھا ہے اپنی اولاد میں اپنے گھر بار میں وہ ذہنی سکون کسی اور عیاشی میں اللہ نے نہیں رکھا عیاشی جو شراب کباب زنا میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کی عیاشی دو چار منٹ کی ہوتی ہے آدھے گھنڈے کی ہوتی ہے اس کے بعد بے سکونی جیسے شراب پینہ والا جب شراب پیتا ہے تو وقتی سکون میں آتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی وہی کیفیت وہی کیفیت ہیروین چی کی ہیروین کو دیکھ کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ سکون میں ہے تو اس سے بڑا بے وخوف دنیا میں کوئی ہوگا ارے اب یہ سٹا لگا رہا ہے تو سکون میں تھوڑی دیر بعد دیکھنا جب اس کو سٹا نہیں ملے گا تو کیا حالت ہوگی نہیں آری میرا خالبہ ایسا ہی زنا اور شراب میں پڑھنے والے جب تک اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں وقتی لذت ہوتی ہے اس کے بعد بے سکونی بے سکونی بے سکونی کے کانٹے ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے پھر ہر لذت کا انسان عادی ہو جاتا ہے دل بھر جاتا ہے پھر چاہتا ہے اس سے زیادہ چاہیے مجھے اور اللہ نے دنیا ایک حد تک دیئے ہر ایک کو لا محدود دنیا قارون اور فیرون کو نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گی قارون سے زیادہ کما سکتے ہیں انہا مفاتحہو لتنو او بالعصوطی اولی القوہ اللہ فرماتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانے کتنے ہوں گے چابیاں اتنی تھی اور فیرون کو کیسی حکومت کتنی آئیاشی لیکن انسان کی صحت ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی آپ کتنی دولت رکھ لیں آپ اپنی صحت کو بریک نہیں لگا سکتے کہ میں جتنا جوان ہوں یہیں روک جاؤں بل آخر آپ نے بوڑھا ہونا ہے اور صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونی ہیں شراب پی لو جتنی مردی پینا ہے کب تک پیو گے کچھ وقت کے بعد آپ کا جگر خراب ہو جائے جیسے ہیروینچی ہے نا ہیروین میں مزہ بہت زیادہ ہے تباہی بھی اسی حضاب سے چرس میں مزہ کم ہے میں نے نہ چرس پی کے دیکھی نہ ہیروین پی کے دیکھی کہیں آپ کہیں گے یار کیسی رپورٹیں پیش کر رہی ہے لیکن چرسیوں کو بھی دیکھا ہے اور ہیروینچیوں کو بھی دیکھا ہے تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے زیادہ مزہ کس کو آرہا ہے ہیروینچی کو آرہا ہے کیونکہ وہ بلکل ٹون ہو جاتے ہیں نا بلکل ایسے چرسی پھر بھی تھوڑے سے نارمل رہتے ہیں ان کو کم مزہ آتا ہے تو ان کو کم مزہ آتا ہے لہذا ان کی صحت کم تباہ ہوتی ہے ہیروینچی کی فوراں تو اللہ نے بتا دیا گناہ جتنا مزے کا ہوگا اتنا جلدی برباد کرے گا سمجھ رہے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو تب ہی بے سکون ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں گوروں کی زندگی یہ جو اتنی تفریحات میں لگتے ہیں نا گورے میں ملیشیا گیا تو وہاں کچھ پیکنک پوائنٹ تھے وہ ہمارے دوست تھے مولوی صاحب مسجد کے امام مجھے لے گئے ہر جگہ گورے پہنچے ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اپنی پوری تنخواہ تفریح میں اڑاتے ہیں مجھے اتنا ان پہ ترس آ رہا تھا کہ ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے ہم تو سفر میں ہوتے ہیں تو ایک ہفتہ دو ہفتہ بس دل چاہتا ہے کہ اب کہاں بھاگو گھر بھاگو ٹھکانہ ہے کاشیانہ ہے ان بچاروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کتنی تفریح کتنا سمندر ساحل سمندر پہ ٹائم گزارے گا بھائی کتنا ٹائم گزارے گا کیا رکھا ہے ساحل سمندر پہ کیا ہے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں رات کو بھی دن میں بھی شرابے پی رہے ہیں بس زندگی اسی میں یہ جو ہے نا گھر یہ انسان کی نیچر ہے جیسے پرندہ گھونسلہ بناتا ہے دن بھر اڑتا ہے رات کو کہاں پہنچتا ہے اپنے آشیانے میں وہاں پہنچتا ہے باقاعدہ ترتیب سے تن کے جوڑ جوڑ کے گھونسلہ بناتا ہے تو ایسے ہی اللہ نے انسان کو گھر بار والا بنایا ہے بیوی بچے ہوں گھر بار ہوں فیملی ہو ان کو کما کے بھیج رہا ہو وہ بھی گھر میں عزت کریں اس زندگی سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اب تفریح تفریح شراب کباب دیکھ کے بے سکونی ہو رہی ہے ان کو کیا رہی کوئی زندگی ہے بچاروں کی تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے بال بچوں کی ٹینشن سے دور بھاگتے ہیں تو ان کو دنیا نہیں دنیا سے برا سکون نہیں ملتا وقتی طور پر پیسہ ہی کھٹا ہو جاتا ہے کروڑ پتی بن جاتے ہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے وہ پیسہ غریب آدمی تھکا ہارا گھر جاتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی بھی کھاتا ہے اس کو اس میں بھی مزا آتا ہے اور دیندار آدمی کیا کرتا ہے کہ یار میں بھی ان بکھیڑوں میں پڑ گیا تو تولیخ میں کیسے نکلوں گا خانخواہ کے سلوک کے منازل کیسے تیہ ہوں گے گھر سے فون ادھر مراقبے میں بیٹھے ہوئے فون آئے گا جی واپسی پہ چھے انڈے لیتے ہوئے آنا مراقبے کی ایسی کی تیسی ہو گئی سمجھ رہے ہو محاسبہ کرنے اپنے عمال کا ادھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی بولیں کمبغت پھر گر گیا بچے تو ایک دوسرے کو پٹائی بھی لگاتے رہتے ہیں شکایتیں بہت لگاتے ہیں ابو اس نے جو ہے نا کہیں بیٹھا جاؤ آکے بولیں ابو یوں کرنا تھا ابو جیسے گلنا تھا امی کو بھی شکایتیں ابو کو بھی شکایتیں آپ کے قابو میں تھوڑی ہیں وہ بچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ نہ 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 صحابہ کو کہا تزوجو نکاح کرو اولاد بھی رکھو عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مد بنو اولاد بھی پیدا کرو تزوجو الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے ان کے ہوتے ہوئے جتنی عبادت ہو جائے وہ اللہ کو مقبول ہے اسی لیے عورت کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے یہ نہیں کرنے دے رہے وہ نہیں کرنے دے رہے ہائے کمبغد کوئی بات نہیں جتنی نماز ٹوٹی پھوٹی آپ سے ہو رہی ہے اللہ یہ نماز زیادہ اچھی قبول کرے گا اس عورت سے جس کے اولاد نہیں ہیں اور وہ خشو خضو سے نماز پڑھ رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کے خاطر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین مسجدوں میں آتی نماز پڑھنے کے لیے تو بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھی کیونکہ بچے کہاں چھوڑ کے آتی وہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے دو دو تین تین چار چار سال کے وہ ساتھ لے آتی صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ بچے پھر نماز میں تنگ بھی کرتے تھے روتے بھی تھے ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے سلام کے بعد کہتے جتنی خواتین نماز میں بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ بچے یدی سینٹر میں جمع کر آتے ہیں یہاں تو مسجد میں نہ آئیں پابندی لگاتے کہ ان کی وجہ سے مسجد کا محول خراب ہو رہے ہیں ایک اعتراض تو ہم یہ کرتے ہیں دوسرا اعتراض ہی کرتے ہیں ہماری نماز میں خشو خضو میں خلل ہو رہے ہیں کیا خیال ہے ہم اتنے خشو خضو سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو کونے کی صف کے کونے میں جو خاتون کھڑی بھی ہیں اس کا بچہ رو رہا ہے تو اس کو گھر میں یا اس کے سیلنسر لگا کے آیا کرو بچے کیونکہ بچہ جب روتا ہے نا تو بغیر سیلنسر کے روتا ہے وہ اس کو تو کوئی ہوشی نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے پورا گلہ پھاڑ کے روتا ہے کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں نکالو ان کو یہاں سے اور خواتین کا مسجد میں آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر تو آپ تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی تمہارے لئے جب مسجد میں آنا ضروری بھی نہیں ہے ایک جائز کام ہے تو اس جائز کام کے لئے سب کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں آ رہے سمجھ میں یہی فرماتے ہیں کہ بھئی چلو فرض واجب ہوتا تو ہم کہتے بھئی بچے تو چھوڑ کے آنی سکتی مجبوری میں فرض کام ہے فرض بھی نہیں ہے جماع سے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا کیسے کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور ماں پریشان ہوتی تھی تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے سمجھ رہے وہ کتنا خیال کیا بچے والی عورت کا کہ اپنی نماز مختصر کر دی کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس پہ پابندی نہیں لگائی ہم ہوتے ہم کہتے تمہاری وجہ سے میں نماز مختصر کر رہا ہوں میں تو خضو سے آج پڑھنے گا تو میرا پورے سور رحمان کا موڑ تھا اور اس عورت کے بچوں نے چیپیں چیپیں لگائی ہے ٹیپیں ٹیپیں ان کی وجہ سے ہم قلو اللہ پڑھ کے رکو کر رہے ہیں ہم تو یہ کرتے نا ہماری تو نماز ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کتنی رہایت کی کوئی بات نہیں نہ پابندی لگائی مسجد میں آنے پر نہ بچوں کے آنے پر پابندی لگائی نہ ان کے رونے پر پابندی لگائی اور نہ یہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کیا بلکہ نماز کو کیا کر لیا مختصر اور حوصلہ وزائی کی اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں والی عورت کی کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی پسند بولتے کیوں نہیں کسی بھی لحاظ کوئی بات نہیں یہی مطلوب ہے ہم نماز مختصر کر لیں گے تم بچے نہ بچے جنہ چھوڑو اور نہ بچوں کی تربیہ چھوڑو مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے کہاں رکھ کے آئے گی کوئی بات نہیں لیا ہم نماز مختصر کر لیں گے کتنی ہوں اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اگر مائیں بچے جنہ چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی مسلمان ہر ستا پر کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو ہمارا ملک کتنا طاقتور ہے نا پاکستان آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلگ ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے اتنے افراد ہی نہیں ہیں خیر یہ ایک الگ موضوع ہے تو میں جو ارز کر رہا تھا کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خوشو خضو نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا پورا عجر دے گا اللہ کو یہ نماز پسند ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تحجد پڑھتے تھے حضرت کے ساتھ یا آٹھ بچے تھے تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض افر روتے تھے فرماتے ہیں میں وہی نماز پڑھتا تھا وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی ہیں فرمائے وہی اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر فرمائے مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری ماں بھی ہمیں پالتی تھی نا بھائی آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دور رو رہا ہے وہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا یہ تو نہیں کہ گلہ دبا کے پھیک دیا ہو جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دونے کو برداشت کریں گے تحمل کے ساتھ بردواری کے ساتھ بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے تو بچے کے جب کھل کھلا کے ہستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہس رہی ہے بچے کے ہسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہستا بھی فری سٹائل میں ہے ہم تو ہسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا بہت تمیز سے ہسیں گے بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں اور دانت صاف ہوں گے تو ہسیں گے ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے دو بس مسکرانے پر گزارا کرو بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے بچہ فری سٹائل ہستا ہے تو ہر نون سٹاپ ہستا ہے یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں جو اندر ہے وہ ہی اس کے باہر ہے تو اس لیے بچہ رو رہا ہو تنگ کر رہا ہو اور ایک جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے رونے پر زیادہ پریشان بھی نہ ہوا کہیں ہائے پتنے کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا رونے دو بچوں کے لیے چیخ چیخ کے رونا ان کے پھیپڑوں کے لیے بہت ضروری ہے جو بچہ چیخ چلا کے نہیں روتا اس کے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ آپ کے اندر برداش پیدا ہو تحمل پیدا ہو کیونکہ جس آدمی میں برداش نہیں ہے جس عورت میں برداش نہیں وہ دنیا کو کوئی کام نہیں کر سکتا نہ وہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے اپنے بچے ہی برداش نہیں ہو رہے تو کیا کروگے دنیا میں اتنا چھوئی موئی بن کے زندگی گزار ہو گئے ایسے بلکل چھوئی موئی بن کے ہائے اللہ ہوئی اللہ والی تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہم نے بڑے بڑے علماء بزرگوں کو جنہوں نے دین کے بڑے کام کی ہیں انہوں نے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انیس بچے تھے کیا یہ ہیدی سینٹر نے پالے تھے انہوں نہیں پالے ہیں اور دین کا کتنا کام کیا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد پوری آدھی دنیا فتح کی ہے چالیس بیٹے تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے انہوں نے بہت علم پھیلایا ہے دنیا میں بڑا کام کیا ان کا علمی انہوں نے بسرہ بسرہ میں حضرت انہوں نے مالک درس دیا کرتے تھے بچے بتاؤں کتنے تھے نہیں بتاؤں بتا دو صحیح بخاری کے مطابق فرماتے ہیں ایک سو بیس بچے تو وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں اور سو بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں سو بیٹے کوفہ میں چار آدمی ایسے گزرے جن کے سو بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں دیکھے کا مطلب جو جو جوان ہو چکے تھے چلتے پھرتے ان میں ایک انہ سبنے مالک بھی تھے چار بیویاں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی لیکن بچے تو ہو گئے نا چاہے باندی سے ہو چاہے بیوی سے ہو انہوں نے تو پال بھی لیا سب کچھ ہو گیا بچے خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بچے زیادہ ہوتے ہیں ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو سمال لیتے ہیں ایک کو پالنا مشکل ہے ہر وقت ماں باپ کے ساتھ چمٹا رہے گا ہر وقت تو خیر اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترغیب دیئے بھائی خاندان بھی ہوگا اور مسلمان کا خاندان چھوٹا نہیں ہوتا کیسا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جب بڑا خاندان ہے تو ذمہ داریاں بھی ہو سی حساب سے جب ذمہ داریاں ہیں تو مسجد میں آگے اگر بیٹھ جائے گا تو ذمہ داریاں کون نبھائے گا بھائی کیا خیال ہے تو یہ آلو پیاس چمٹر رنڈے لیتے آنا دہی لیتے آنا ٹینشن پلینے کی اسی میں ثواب ملے گا جو آدمی امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شخص جو کمارا چھڑا چھاٹ ٹینشن فری سمجھ رہے ہو نا وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت میں زندگی گزار رہا ہے چوبیس گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو فرائض واجبات پورے کر رہا ہے اور بچوں کی تربیت نگرانی میں پریشان رہتا ہے غربت ہے بچے اور روٹی مانگتے ہیں تو اللہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ رزق نہیں ہے میرے پاس ان کا پیٹ کیسے بھروں فرمائی ہے دوسرا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے پہلے کی نسبت اس کی پریشانی پر بھی اللہ کیا ہوتے ہیں خوش کیونکہ یہ بھی چاہ سکتا تھا نہ نکاح کرتا نہ وہ اولاد پیدا کرتا ٹینشن فری زندگی ازارتا ہے جب نکاح ہی نہ ہو اولاد نہ ہو تو گیس کی ٹینشن ہے گیس بجلی کے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہیں آفس میں ہی سو جائے کرو وہاں سے نکلو مدنی مسجد شب جمعہ میں سو جاؤ سونے کی جگہیں بہت ہیں پوری دنیا میں بہت ہیں جگہیں سونے جاگنے کے لیے جگہ چاہیے سونے کے لیے تو جگہ ہی نہیں چاہیے حقیقت ہے کہیں بھی نیند آ جاتی ہے بس میں سو جاؤ ٹرین میں سو جاؤ جب دھولے کی خود ہی نکال لیں گے تمہیں وہاں سے اور پی آئیے میں تو سو جاؤ کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو اگلی پرواز میں خود ہی اٹھا دیں گے جب آپ آسٹریلیا پہنچو گئے نا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ جو ہے نا ٹینشن اولاد کی بیوی بچوں کی پھر بہنوں کی بہن بیوہ ہو گئی طلاق یافتہ ہو گئی بلال وہ اپنے گھر میں کوئی بات نہیں جب تک ماباپ یہاں بھی بڑا ظلم کرتے ہیں لڑکی کو طلاق ہو جائے کہتے ہیں اس گھر میں واپس نہیں آنا بیوہ ہو جائے کہیں اس گھر میں نہیں آنا ہے واپس سسرال والے الگ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور ماباپ نے اپنے گھر کے دروازے الگ بند کر دی لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے وہ شعور سے طلاق چاہتی ہے والدین کو پتا ہے کہ ہمارا داماز ظالم ہے لیکن بیٹی کو منع کرتے ہیں کہ طلاق نہیں لینا کیوں منع کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہم ہمارے لیے ٹینشن بن کے نہ آ جائے دوبارہ کوئی بات نہیں بھائی اللہ نے تمہیں سرپرست بنایا ہے باپ بنائے ماں بنائے کوئی بات نہیں اللہ برکت دے گا آنے دو دروازے کھلے رکھو گھر اجاڑو نہیں جان جان کر لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے بولو کوئی بات نہیں ہماری بیٹی ہے دروازے کھلے رکھو ایک صاحب مجھ سے ملے وہ اپنی بہن کا پورا خرچہ اور چار بیوہ بہن تھی اور چار بچے پورا خرچہ گھر کا اٹھا رہے ہیں گھر کا کرایا بھی دے رہے ہیں گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں پورا راشن ڈال رہے ہیں کئی سالوں سے مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہت ایسے خاندانی لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں تو یہ چیزیں اللہ تو ایسا چاہتے ہیں ایسے بنو اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلاوا ہے پوستیوں کی طرح پڑاوا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں تو اس لئے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ چوبیس گھنٹے مسجد میں رہتا ہو نہ 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 رہ نہیں سکتا مسلمان کیونکہ آلو پیاس ٹیماتر کیونکہ میں تو صبح شام یہی کرتا رہتا جہاں بھی خواب میں بھی آلو پیاس ٹیماتر جب میں بھی پرچے نکالوں گا دو کلو آلو لکھا ہوا گا تین کلو ٹیماتر لکھا ہوا گا دو درجہ انڈے لکھا ہوا اور اب میں ملاقات کا لوگوں کو ٹائم جو دے رہا ہوں اثر سے مغرب اس میں ملاقات کا طریقہ اور اسٹائل یہ ہوگا کہ آؤ ہمارے ساتھ پیچھے بائیک پہ بیٹھ جاؤ چلو انڈے لینے چلتے گفشب بھی ہو جائے گی آدھے انڈے آپ اٹھا لینا آدھے آگے لٹکا دیں گے کیا خیال ہے صرف اس سے مستثنہ ان لوگوں کی ہے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں کوئی بعض دفعہ کوئی بڑے عالم آگئے ان کو مستثنہ کیا ورنہ جو بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا تو یہ دماغ میں رکھے کہ بائیک پہ پیچھے بیٹھے گا اور آلو پیاز ٹی وارٹر ہمارے ساتھ خریدنے جائے گا اس دوران جو گفشب ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی کیا خیال ہے تو کسی کو نہیں اب معاف کرتا میں بھئی ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے آپ بہت اچھے بائیک پہ بیٹھے ہیں پیچھے کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر رومے سائنس دان ہو بھئی ہے نا تو بیٹھے ہیں نا پیچھے بس بوڑے لوگ بزرگ لوگ اس سے مستسنے تو اس لیے فرمایا رجل قلبہ معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو مجبوری میں مسجد سے باہر تو ہو جوب بھی کرنی ہے ملازمت بھی کرنی ہے ظاہر ہے انڈے خریدنے کے لیے انڈے کے پیسے بھی تو چاہیے نا مرگی بھی فیری میں انڈے نہیں دیتی کہ آپ کے گھر آئے اور انڈا دے کے چلی جائے مرگی بھی آج کل ٹھیک ٹاک کھاتی ہے تو انڈا دیتی ہے ورنہ وہ نہیں دے گی انڈا ہڑتال کر دے گی اس کے خرچہ الگ ہے تو اب کیا ہے کہ بھئی ظاہر ہے اس کے لیے کمانا بھی ہے تو کمانے میں جو ٹائم لگے گا تو کتنا مسلمان جو ہے نا وہ ایسی اس کی زندگی ہے تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا مگر دل کا ہاٹکا ہوا ہو مسجد کی طرف دل چاہتا ہو کاش 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 مسجد میں ہی رہتا میں چوبیس گھنٹے اتنی محبت ہو اس کو مسجد سے لہذا جب وقت ملتا ہے فارغ ہوتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے نماز سے پہلے پہنچ جاتا ہے کچھ تو ہوتے ہیں نا تکبیر اولہ میں پہنچتے ہیں کچھ دوسری جگت میں پہنچتے ہیں کچھ آخر میں سلام میں پہنچتے ہیں اور کچھ بلکل جماعت نکل لیں ان کا ہمیشہ معمول یہ ہوتا ہے ادھر امام نے سلام پھیرا اور مسجد میں داخل ہوئے ہو لیکن یہ کیا کرتے ہیں ادھر ازان ہوئی اور فوراں مزہ آتا ہے ان کو اللہ کے سامنے بیٹھنے کو اس کو علماء نے سمجھانے کے لئے ایک مثال دی ہے فرمائیں کہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا محبت تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو کیا خیال ہے لیکن اگر محبوب نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ نے وہ نہیں کیا تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے تو ناراضی سے بچنے کے لئے محبوب کے حکم کو ترجی دی جاتی ہے ملاقات کو مختصر کیا جاتا ہے اس کی مثال ہے آپ کو کسی سے عشق ہو گیا محبت ہو گئی اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ بھئی آجاؤ قائد عظم کے مزاربے آ سکتے ہو یا بھی امہ پارک ہے ٹھیک ہے نا یہ کلفٹن کا پارک ہے تو پہنچ جاؤ اللہ تعالی قائد عظم کی مغفرت فرمائے بانی یہ قوم کا کیا حشر کی ہے اس قوم نے مزاروں پر ڈیٹیں لگ رہی ہیں تو آپ کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دیا گورنمنٹ بھی کوئی تھوڑا سا شعور نہیں ہے کہ کم از کم اس جگہ کو تو پاک کرے ڈیٹنگ پوائنٹ سے تو آپ جناب پہنچ گئے اب جس سے ملاقات تھی ڈیٹنگ پوائنٹ تھا آپ ٹائم پہ پہنچے اب آپ بڑے خوش ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہے اور ایک ایک وقت آپ کے لئے گزارنا مشکل نہیں ہوگا مزیدار ہو جائے گا اور آپ چاہیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک وقت آپ کے لئے گزارنا مشکل ہو جائے گا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مشکل تھوڑی ہوگا وہ تو چاہے گا کہ یہ وقت یہاں پر رک جائے وقت نہ گزرے تو اب کیا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے محبوب نے آپ کے ذمہ کام لگا دیئے کہ جاؤ ایسا کرو دو چھولے کی پلیٹ لیتے ہو دو برگر لیتے ہو پیزا لیتے ہو آپ جاؤ گے دوڑے دوڑے اور آوگے دوڑے دوڑے سستی سے نہیں جاؤ گے جل تو چاہے گا کہ جاؤں نہیں لیکن جانا کیوں پڑھ رہا ہے آپ کو مجبوری کیا ہے کہ بھئی محبوب ناراض نہ ہو جائے بولا ہے تو کرنا ہی بڑے گا اب آپ لے آئے دو پیسے بھی محبوب نہیں دیئے اب آپ کو پیسے خرچ کرنے کا غم نہیں کیونکہ وہ تو اس نے پیسے دیئے لیکن ڈر کس بات کا ہے کہ بھئی یہ جو ٹائم دھنا ملقات کا یہ کس میں زائع ہو رہا ہے تو کرو گے تو آپ کام اس کے لیکن دل وہیں اٹھکا رہے گا کہ کاش کاش یہ کام نہ لگایا ابھی ذمہ پھر جانا آپ اس نے کوئی کام کہہ دیا جیسی آپ بھرگے لے کر آئے سا کرو جاؤ یہ کام کرو اب آپ جاؤ تو آپ کا سارا دن اس ایکٹیویٹیز میں گزرے گا مگر دل کھا ہٹ کر رہے گا بولو نا بھائی محبوب کے پاس دل چاہے گا کہ یار ادھر ہی بیٹھے رہتے تو اچھا تھا کر بھی رہے ہیں اس کا حکم ہے ورنہ ناراض رہے گا ورنہ جتنا ٹائم دیا اتنا بھی نہیں دے گا تو اہل اللہ جو ہیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو نماز میں ذکر اللہ میں روزے میں تلاوت میں عبادت میں اتنا لطف آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ بیوی بچے رکھو اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ مخلوق میں جا کے تبلیغ اور دعوت کا کام کرو تو یہ کبھی مخلوق میں نہ بیٹھتے یہ تنہائی میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے اتنا کماتے جس سے کمر سیدھی ہو جائے عبادت کی طاقت پیدا ہو جائے بس کہتے بھئی اتنا کماؤ تاکہ نماز کے لیے بھی تو کچھ توانائی چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی چاہیے اتنا کماتے باقی سارا وقت اس میں گزارتے عبادت میں اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو بیانات کر رہے ہو یا دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو اس میں اخلاص ہے یا نہیں اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کو اگر اللہ یہ کہے کہ یہ کام چھوڑ کے میری عبادت میں لگ جاؤ تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا اگر خوشی ہوگی تو اس کی علامت ہے کہ یہ سارے کام کس کے لیے ہو رہے ہیں اللہ کے لیے اور واقعی اللہ سے سچی محبت ہوگا اگر غم ہوگا یار اللہ نے کہا دی میری عبادت کرو میں تو اتنا لوگوں میں بیان کر رہا تھا واوہ ہو رہی تھی اور سمان اللہ ادھر سے نعرے لگ رہے تھے اور جناب یہ بھی ہو رہا تھا وہ بھی ہو رہا تھا اور جناب یہ سارے کام کر رہا تھا میں تبلیغ بھی کر رہا تھا چھے چھے مہینے چار چھے مہینے کی جماعتوں میں بھی جا رہا تھا تو یہ کیا ہو گیا یہ تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ گھر میں بیٹھو صرف میری عبادت کرو تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک دال میں کچھ کالا کالا ہے جس کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو خلوت میں یا خلوت نہ بھی ہو بے شک جلوت ہو لیکن نماز میں عبادت میں لطف اور مزہ بولو بھائی زیادہ سمجھ میں نہیں آری ہے اس کو مجموع میں زیادہ مزہ نہیں آتا مجموع بھی انسان کی فطرت ہے انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے تنہائی سے وحشت ہوتی ہے لیکن زیادہ لطف کس میں آتا ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں اور آج کل آپ حالات دیکھ لیں پبلک کے سامنے تو رو رہے ہیں آج کل سارے خطیب نہیں بعض خطیبوں کو دیکھا ہے پبلک کے سامنے تو نبی کی آدمی ہو رہے ہیں فجر کی نماز گول جان کر نہیں پڑتے ایک تو ہے نا چلو انسان کو بیماری ہے یا کوئی آنکھ نہیں کھولی وہ تو ہر آدمی کے ساتھ عذر ہوتا ہے نہیں پڑ رہے ہیں مزہ ہی نہیں آتا نماز میں دل نہیں لگتا ہے دلتا آتا ہے جلی سے نماز چھوٹے نماز ختم ہو جلدی سے تو یہی حال دنیا کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا دل اٹکا لے تاکہ ذرا سٹ بلکل ایسے ہی ہے کہ محبوب کے لیے برگر لینے گئے ہیں دل چاہ رہے ہیں پیکنگ کرا کے جلدی سے واپس پہنچو یہ نہیں کہ وہیں دھرنا مار کے بیٹھے جاؤ اچھا ہے تھوڑا سا فری ہو گیا میں ریلیکس ہو گیا اچھا ہے اس معانے اور اس سے کہا یار کوئی بات نہیں سب سے آخر میں میرا نمبر لگا دینا تاکہ اتنی دیر میں میں ترولہ سا سٹھے مٹھے لگا لوں یہی ہو رہا ہے آج کل تو اللہ سے محبت بھی ہاں وہ ایک الک بات ہے کہ انسان ایک چیز سے اکتا جاتا ہے تو عبادت کی کسرت سے بھی بساوقات اکتا جاتا ہے وہ اکتانا وہ غلط نہیں ہے وہ تو فطرت ہے وہ تو ہر ایک اکتاتا ہے چوبیس گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے یاد رکھو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو وہ بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے کہیں آپ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائے ہماری تو یہ کیفیت ہے نہیں ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا کوئی بات نہیں دل نہیں چاہتا دل آپ کے اختیار بھی نہیں ہے پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے یہ تو اپر لیول اونچے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے نا اور بھائی بہت ہی خاص خاص لوگ جیسے بل میں لائن لگی ہوئی ہے نا تو لائن میں لگ کے تو بل سب کا جمع ہو جائے گا لیکن خاص بندہ کھڑا ہوئے تو وہاں سے اٹھاتے ہیں بھائی آپ ذرا سائٹ پہ آ جائیں آپ ائر کنڈیشن روم میں ادھر بیٹھیں چائے بھوائی جائے گی آپ کے لیے آپ کا بل جمع ہو کے گھر پہنچ جائے گا تو یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو میدانِ حشر میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا آپ کے فرائض واجبات پورے ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا تھا عبادت کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا تبلیغ میں جانے کا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں تنہائی میں بیٹھ کے نہیں چاہتا تھا مگر آپ نے یہ کام کر لیے سارے تو کواہ پرچہ مکمل کر دیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے میدانِ حشر میں انشاءاللہ عامال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا لیکن اگر دل مسجد میں اٹک گیا اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے مطلوب ہے شریعت میں مقصود اگرچہ نہ ہو مگر محمود ہے محمود مطلوب نہیں محمود ہے بہت پسندیدہ کیفیت ہے دل اٹک جائے مسجد میں اسی طرح عورت بچہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا دل نہیں لگ رہا نماز میں کوئی بات نہیں پھر بھی پڑے گی تو انشاءاللہ بہت عجر ملے گا لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے ہمارے حضرت کی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو بھی نماز میں اور مزہ آ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور اس اولاد کے رونے پر میں سبر کروں گا تو سواب ملے گا یہ سوچ کے نماز میں اور خوشو پیدا ہو گیا تو یہ آلہ درجہ کی کیفیت ہے اسی طرح خاتون عورت اگر یہ سوچ کہ اللہ نے یہ بچے مجھے دیا یہ تنگ کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو ان کے رونے سے اللہ کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے تو یہ سوچ کے نماز میں اور مزہ آنا شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی کیفیت ہے عورت کا دل مسجد میں اٹکنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت کا دل عبادت میں عورت کا دل عورت کے لئے ترغیب یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑے مسجد سے بہتر ہے مسجد میں آنے کی بھی عورت کو اجازت دی شریعت نے مگر افضل کیا خرار دیا گھر میں نماز پڑے تو اب عورت گھر میں نماز پڑ رہی ہے اور حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں میں ایک کمرے کو مسجد بناو خواتین کے لئے خاص طور پر اس میں کیا ہونا چاہیے نماز ہونی چاہیے تلاوت کا ایک کمرہ اگر اللہ نے زیادہ کمرے دیئے ہیں گھر بڑا ہے آپ کو مالی غصدی ہے تو ایک کمرہ کس کے لئے خاص کر دیں عبادت کے لئے وہاں بچوں کا داخلہ مملو کیونکہ بچے وہاں ناپاکی کریں گے تو بچوں کو پابندی لگا دو بیٹا یہ باقی کمرے تم لوگ کے لئے ہیں یہ کمرہ کس کے لئے عبادت کے لئے پھر اگر کسی بچہ اگر تنگ کر رہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں جو سو گئے ہیں وہ سو گئے ہیں جو تنگ کرنے ہیں وہ اپنے ساتھ آجائیں پھر وہ بیٹ کیونکہ جو آپ کے اختیار میں تھا وہ تو کر لیا جو غیر اختیاری چیز ہے اس پہ عجر اب یہ جو میں بتا رہا ہوں بچے کے رونے پہ اللہ خوش ہوتا ہے یہ جب ہے جب خود سے روئے اب آپ مسجد میں خاتون بچے کو لے آئیں وہ نئی روڑا چماٹ مار کے اس کو رولا رہی ہیں رو تاکہ امام نماز مختصر کرے یہ جائز نہیں ہے خود سے جو آزمائش ہاتی ہے اس پہ عجر ملتا ہے اور جو ہماری ہماختوں کی بچے کی صحت کا خیال ہی نہیں کر رہے لہذا وہ سارا دن ٹینٹیں لگاتا ہے آج بچوں کو بسکٹ کھلائے جا رہے ہیں چوکلیٹیں کھلائی جا رہی ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر کھانسی نزلہ یہ جو پاپڑ آ رہے ہیں پتہ نہیں پلاسٹک کے کیا ہے یہ جو پاپڑ کھلائے جا رہے ہیں ان کو اس میں ٹاٹری ہوتی ہے گلہ خراب چوبیز گھنٹے بچے بیمار بلکل آج کل سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ میں دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتی بچہ پالنا یاد رکھو بہت آسان ہے بچوں کی صحت کو مینٹین رکھنا بہت آسان ہے کچھ تو بیماریاں ایسی جو بیماریاں ہیں ہی نہیں رونا تو کوئی بیماری نہیں بچوں کو کبھی کبھار موشن ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے ہونے چاہیے ضرور نہیں ہے ہاں تو ایک دو دن سے زیادہ ہوگے تو پھر وہ آر ایس سے اس کو پلانا پڑتا ہے لیکن یہ کوئی اتنا کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہے تو کبھی کبھار ایسا نہیں وہ بار بار ہو رہے ہیں تو اسی طرح بچوں کو یہ نزلہ ناک بہ رہی ہے یہ سب بچوں کی بہتی ہے بچپن میں تو یہ اتنی نارمل چیز ہوتی تھی ہم دیکھتے تھے بچوں کی ناکیں بچے چوبیس گھنٹے سوڑا 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 کرتا ہی رہتے ہیں چلتا ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے بچوں کو اللہ نے بہت فلیکسیبیلٹی رکھی ہے ان میں گرتے ہڈی نہیں ٹوٹتی ان کے مڑے جائے گی ٹوٹے گی نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اسی حساب سے اللہ کو پتا ہے نا یہ سب کچھ پلٹی سی جی 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 بھی کھائے گا یہ بدنی کیا کرے گا تو بچوں کی صحت کا اگر خیال کر رہا ہے دو چار کام کر لیں ان کی خوراک پہ کنٹرول کر لیں بس ان کو دکان سے کوئی چیز مت کھانے دیں نہ بسکٹ نہ چوکلیٹ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں موضوع تو نہیں ہے لیکن بات آگئی ہے اجازت دیں آپ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا بچہ بیمار ہوا اور اس کو دماغی بیماری ہو گئی دماغی بیماری یہ ہو گئی کہ وقت سے پہلے دماغ کی گروت زیادہ ہو گئی یعنی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا مگر باتیں بڑوں والی شروع کرتے تو یہ بیماری ہے اس کو جناب وہ لے کر گئے ہسپٹل کہ بھئی اس کا علاج ہوگا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن ہوگا آپریشن کے لیے بہوش کر رہے ہیں تو ہوئی نہیں رہا بہوش بہوش کر رہے ہیں تو بہوشی کے انجیکشن اثر نہیں کر رہا ہو دماغ اتنا بیدار ہو گیا کہ اثر نہیں کر رہا ہو بڑی مسئبت ہو گئی انہوں نے بتایا اس کو کسی سائیکیٹرک کے پاس لے کر جائیں سائیکیٹرک کے پاس لے کر گئے اس نے دوائیں لکھے دی دی سائیکیٹرک کے پاس گئے ایک دفعہ دوائیں شروع کر دی تو موت تک مسئبت میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں آپ نے شروع کرا دی ہیں یہ تو مجھے پتا ہے نشے کی دوائیاں ہوتی ہیں سوتا رہے گا اور ابھی اتنا عمر ہے بچے کی چار پانچ سات سال کا بچہ تھا ہوئی یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور علاج بتاؤ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک علاج ہے مگر آپ اس پر عمل کریں گے نہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا بتائیں تو اسے انہوں نے کہا چھ مہینے تک بازار کی چیزوں پر پابندی لگا دو چیخے چلائے روئے گھر تباہ کر دے اجار دے کچھ بھی کر دے چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیک دے دکان سے کوئی چیز اس کو لے کر بولو نا بھائی نہ بسکٹ نہ چوکلیٹ نہ کیک نہ سلینٹی اور نہ جناب چپس نہ پاپڑ یہ یاد رکھو یہ جتنی کمپنی ہیں کھلانے کی یہ ہماری صحت بہال کرنے کے لیے نہیں بنی یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی پیپسی والے پیپسی کیوں بناتے ہیں تاکہ ہم موٹے تازے ہو جائے اگر وہ اس لیے بناتے تو لسی بناتے نا پیپسی تھوڑی بناتے ہو کیا خیال ہے وہ لسی بناتے ہیں پیپسی میں پتا ہے پتا نہیں کتنے چوبیس چمچے بارہ یا چوبیس چمچے اس میں چینی ہوتی ہے چینی تو ویسے ہی وائٹ پوائزن ہے چوبیس چمچے چینی ڈال کے پی رہو وہ تو تھنڈی ہونے کی وجہ سے پتا نہیں چلتا چوبیس چمچے چینی کتنی بڑی عذاب ہے جو اپنے شگر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں اور کیفین الگ ہے اس میں سب سے زیادہ کیفین ڈیو میں ہے کڑک سی تیز دودھ پتی پینے سے وہ کیفین نہیں آتی جو ایک ڈیو پینے سے آ جاتی ہے اتنی زیادہ کیفین جب بڑی میں جائے گی تو وہ وقتی طور پر تو آہ بڑا زبردہ سو چل رہا ہے ایسے ہی جیسے کوئی سٹا لگا کے کیسی طاقت آتی ہے مگر وہ سٹے کی طاقت ہوتی ہے وہ حقیقی طاقت تھوڑی ہوتی ہے وہ تباہ کر رہا ہے اندر سے بڑی کو تہذابی اطیلق پیدا بہت سارے اس کے نقصان آتے ہیں ابھی کیا میں اس پر بات کروں تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ بچے پر چھ مہینے بلکل پابندی لگا دو بار سے کچھ نہیں خرید کے کھلانا سوائے پھل فروٹ کے وہ تو قدرتی چیزیں ایسے ہی کیا چھ مہینے بچہ الحمدللہ بلکل کہہ رہے ہیں پھر جب مصیبت آتی تھی بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا تھا تو ہم نے گھر میں اس کے لئے بسکٹ بنانا شروع کر دی گھر میں اس کے لئے دودھ کی کوئی کھیر ویر بنانا شروع کر دی باہر سے چوکلیٹ نہیں لیتے تھے الحمدللہ چھ مہینے میں بچہ بلکل نورمل ہوگی تو بچے کو جو ہے نا میں ایک خوراک کا شیڈول بتا دوں آپ کو بچے کو وہ کھلا لیا کریں خواتین بھی بیان سنتی ہیں نا اور یہ ہوائی نہیں میں نے چھ مہینے اپنے دو بچوں کو خود پالا ہے صرف تجربہ کرنے کے لئے کہ چھ مہینے ان کو کوئی صرف وہ کھائیں گے جو میں کھلاؤں گا یہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ چھ مہینے بچوں کو میں نے کہا کہ وہ کھائیں گے جو بڑی مصیبت یہ بہت مشکل ہوتا ہے خواتین سے لڑ نہیں سکتے آپ اور زیادہ اس میں حکیم بھی بننے کی کوشش نہ کریں تھوڑا بہت اب اتنا نہیں گھر میں جا کے بلکل وہ ایک دم اس کو وہ بنا دیں آپ شریح حکومت نافذ کر دیں بعض لوگ گھر جا کے خواتین سے پڑے شروع کر دیں بسکٹ کیوں ہے اس کے ہاتھ میں اب اتنا بھی فری ہونے کی مانچنے میں جو چل رہی ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل یہ ہے باقی گھر میں جا کے ایک دم سے اس کو نافذ کر دینا یا بیوی سے لڑنا شروع کر دینا یہ بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے تو وہ چھوڑا بہت بیگم کو ورک شاپ کروائیں ایسی صحت کے حوالے سے یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دکھائیں جس میں بتاؤ کہ یہ کیا کیا نقصانات ہیں ذہن بنائیں اس کا ورنہ وہ نہیں ہو سکتا پھر معاملہ خراب بچے کی سیف ٹھیک ہو جائے کہ آپ ٹینشن سے بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں پھر آپ پہ دبا بھی لگ جائے گا فنٹامینٹلس کا تو میں نے چھ مہینے تجربے کہ اس کے بعد میں بھی میرے بھی آساب ڈیلے ہو گیا مجھے کھا لے ہر جائے اب وہ ہمارے بچے بھی پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں پھر کھانس رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرے نہیں کنٹرول ہوتا لیکن علم تو ہونا چاہیے نا تاکہ مکمبل نہ چھوڑ سکے تو کچھ تو ہونا تو ہم نے بھی چھ مہینے گھرا اس کے بعد ہم بھی ڈیلے ہو گیا بھر کیا کرے ساری دنیا کے بچے پاپڑ کھا رہے ہیں ہمارا بچہ کہے گا ہم اس کو کہیں نہیں بیٹا وہ کھاؤ شکرکندی کھاؤ تو وہ ویسے ذہنی مریض بن جائے گا ویسے انٹینشن سے ہی ہو جائے گا تو چھ مہینے میں نے اپنے دو بیٹوں کو کیا کھلایا ایک تھا پانچ سال کا ایک تقریباً تین سال کا ہوگا روٹی میں صوبہ دیسی گھی لگا دیا اور شہد لگا دیا صوبہ کھلا دیا ان کو اور دوپہر کو بھی ایک روٹی کھلا دی اگر کھائی انہوں نے تو کھائی نہیں تو آدھی کھالی رات کو بھی ایک روٹی کھلا دی ایک اُبلا و اَنڈا کھلا دیا اور کبھی ایک کب دودھ پلایا کبھی نہیں پلایا بس نہیں آری بات ہاں وہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کو شہد کے بجائے شہد سے دل بھر گیا ان کا تو کبھی شوربے میں روٹی ڈال کے کھلا دی گوش کے شوربے میں یہ تھوڑا بہت لیکن روٹی کے علاوہ ڈبل روٹی نہیں بریڈ نہیں ڈبل روٹی بیمار کرتی ہے اس میں تبانہ ہی نہیں ہے بیماری زیادہ ہے روٹی کھلائی ہے ڈبل روٹی نہیں چاول بہت کم بہت کم کبھی کبار روٹی کو فوکس کیا اور شہد اور دیسی گھی جو ہیں رول بنا کے بچے کو پکڑا دیں بچہ ایسے تمیز سے بیٹھ کے نہیں کھاتا جیسے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہ نہیں کھائے گا تمیز سے اس کو رول بنا کے آپ نے پکڑا دیا چلو کھیلو اور کھاؤ بس یہ نگرانی کے یہ روٹی اس کے پیٹے میں اترنی چاہیے کھائیے کے نہیں کھائیے تو میں آپ کو یقین سے بتاؤں چھے مہینے میں پوری سردیاں آکے گزری ہیں ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی ہے ورنہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو ہر ایک کھانسنا شروع کرتا ہے ہر ایک بیمار ہوتا ہے اور وہ بچے ہر وقت بیمار رہتے تھے کبھی پوٹیاں لگی ہوئی ہیں کبھی نزلہ ہو رہا ہے کبھی بخار ہو رہا ہے اور جس دن یعنی چھے مہینے میں صرف ایک دن بہت زیادہ سردی تھی تو ایک بچے کو ہلکہ ہلکہ چمچے ڈال کے رات کو سونے سے پہلے پلا دیا صبح وہ بھی ٹھیک چھے مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل فٹ فٹ ایک کھانسی نہیں کوئی پھنسی نہیں کوئی دانہ نہیں پیٹ خراب نہیں بہترین صحت علم دل چھے مہینے کے بعد پرہیس توڑا جس دن پرہیس ٹوٹا ہے اسی دن بیمار ہو گئے نہیں آری بات اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی یہ پرہیس کیا توڑا تھا دکان سے بسکٹ لے کے کھلا دی یہ پرہیس توڑا ہے دو چار دن کے بعد ان کو میں نے کوکا کولا پلا دی تھوڑی سی میں نے کہا چلو پیتو چلتا ہے بخار ہو گیا اتنا تیز بخار ہوئے کہ ایسے کام پر آئے تھا تو یہ ہے بازار کی چیزوں میں اور گھر کی چیزوں میں فرق اور مزید طاقتور بنانا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو دو صبح کھا لو پھر بھی اگر طاقت نہ آئے تو پھر آپ کے اندر پولیس بھی طاقت نہیں لاسکتی ہے بتا دوں آپ کھجور کو گرم دودھ میں رات کو بھگو کے صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دیا کرو خدا کی قسم اگر پھر بھی طاقت نہیں آرہی تو یہ یا تو پلاسٹک کا کھجور ہے یا یہ دودھ دودھ نہیں ہے نہیں آرہی کھجور ایسی پاورفل چیز ہے آئرن دی دنیا کا کوئی وائٹامین ایسا نہیں ہے جو کھجور میں نہ ہو اور دودھ بھی مل گیا اس کے ساتھ دودھ کا خرچہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس غریب ہو تو کھجور کو پانی میں بھگو دو وہ شربت پلا دو صبح بچوں کو اتنی طاقتور چیزیں مگر والدین نہیں کرتے ڈاکٹروں پہ اڑا دیں گے اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیں گے ڈاکٹروں پہ خرچے پہ خرچہ ٹیکے لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس کا بیچارہ ایک کچھمڑا بنا دیتے ہیں انٹی بائٹک کھلا کھلا کے ایک بیماری ٹھیک کرتے ہیں دوسری پیدا ہو جاتی ہے انٹی بائٹک کھلا ہی تو پھر پیڑ خراب ہو گیا پیڑ کی دمائیں چل رہی ہیں تو ایک مسئیبت پھر وہ ریزسٹنٹ پاوری ختم ہو جاتی ہے جوان ہو کر پھر وہ بغیدہ ٹیبلٹ پہ آ جاتا ہے گولیوں پہ آ جاتا ہے اب گولیوں کے بغیر چلے گا نہیں تو اگر اس کو تمیز سے تھوڑا سا خرچہ بھی کم ہوگا ہمارے ایک رشدار ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو بلکل وہ تو اس سے بھی آ گئے ہیں بڑی کھاتی پیتی فیملی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں پتی لوگ ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنا خرچہ بچا رہے ہوں گے لاکھوں پتی ہیں وہ سارے بچے باہر ہیں ان کے اور سب کمانے والے وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے قانون بنائے ہوئے کہ بچوں کو باہر سے کچھ نہیں کھلائیں گے جب بچہ چھ مہینے کا ہوتا ہے نا ماں کی فیڈ سے ٹھوس گزاؤں پر آتا ہے تو بھی سیری لیک نہیں کھلاتے وہ روٹی کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈر مشین میں سمجھ رہے ہو اور اس میں گرم دودھ ڈال کے نرم کر دیا یہ تھوڑا تھوڑا اس کو کھلانا ہے روٹی پہ آئے گا بچہ ڈائرکٹ یا کیلہ کر کھلا دیا روٹی کھلا دی سیری لیک نہیں سیری لیک نہیں سیری لیک میں پاور بلکل زائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو چسکہ لگ جاتا ہے پھر وہ روٹی نہیں کھاتا اور طاقت اور طوانائی بلکل بھی نہیں ایسے پروسس سے گزارا جاتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں رہتا اللہ ما شاہ اللہ سوائے جو تھوڑا سا اس میں شکر ہے تو ڈائرکٹ اس پہ لے آؤ پتھانوں کے بچے دیکھیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ دودھ سے ڈائرکٹ اس پہ آتے ہیں روٹی پہ پتھان کیا کرتا ہے میں نے ہمارے ایک پتھان آگے ٹھہرے ہوئے اپنے بیو بچوں کے ساتھ پشاور سے آئے تھے میرے دوست تھے میں نے کہا چلو دو تین دن یہاں ٹھہرے جائے بھائی ان کا بچہ میں نے دیکھا اتنے کلائیاں اس کی اتنا چھوٹا سا تھا میں نے کہا تو پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے یہ میں نے کہا یہ چار سال کا پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے چار سال کا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں خد چھوٹا ہے انہوں نے کہا نہیں ہے بھی چار سال اتنا مضبوط میں نے کہا اس کو آپ نے کیا کھلائے انہوں نے کہا دودھ ماں کا جب پیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دیتے ہیں اسی روٹی کو چوستا رہتا ہے چوستہ رہت ہے چوستہ رہت ہے اور پھر کیا کرتے ہیں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہڈی پکڑا دیتے ہیں بڑے گوشت کی تھنڈی کر کے ہڈی پکڑا دی ہڈی کو چوستہ رہت ہے اور اسی میں سے گودہ نکال کے یا اس کی جو بھی وہ سہر سارا دن پکڑ کے نا اسی کو چوستہ رہے گھڑی کو یہ کھلا میں نے کہا سیری لیک پتہ ہی نہیں کہہ رہے ہمیں کیا پتہ سیری لیک کیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں وہی روٹی چوز سے اس کے پھر چوانا سیکھتا ہے پھر اسی کو نگلنا سیکھتا ہے اور ہمارے ہاں کراچی میں پنجاب میں بچوں کو کھلانا کتنا مشکل کام ہے کھانے بھی بٹھائیں بیٹا کھا لے منتیں مانتی ہیں عورتیں اللہ دو رکعت نفل پڑھوں گی اگر آج یہ چاول کھا لے گا کھاتے ہی نہیں بچے اس کو چوکلیٹوں اور ان کی سیری لیک کی عادت پڑ گئی ہے یا اللہ یا اللہ میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گی اگر آج اس نے کھانا ٹائم پہ کھا لیا کھاتا ہی نہیں ہے وہ یہ تیل میں تلے وے چپس تیل بھی بچوں کا بیڑا گھرک کر دیتا ہے تیل جو ہے نا تیل والی چیزیں دیسی گھی کھلاو بچوں کو پکائے بغیر دیسی گھی اگر پکا لیا تو وہ بھی نقصان دیتا ہے پکائے بغیر جو دیسی گھی ہے نا وہ تو ہمارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا پاکستان میں کیوں کھائی نہیں رہے اور اس پٹھان کے بچے کو میں نے دیکھا ہم کھا رہے ہیں سامنے سے پوری روٹی اٹھا کے باگیا ایسے کر کے کھا رہا ہے کھالی روٹی کھا گیا بغیر سالن کے گندم میں تو بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے میں نے کہا یار اور وہ خود بھی ایسے ہی تھا جاندار ماشاءل کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں یہ سیری لیک کیا ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں پھل بھی نہیں کھلاتے کہنا ہمارے پا پیسے کھائیں پھل کھلانے کے غریب لوگ ہیں ہم تو ایسی چلا رہے ہیں وہ روٹی کھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ نے پیسے دیئے تو پھل بھی کھائیں بچوں کو بھی ضرور کھلائیں نہیں دیئے تو یقین کر لیں صرف روٹی سے ساری جسمانی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے صرف گندم میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے سب کچھ ہے گندم کے اندر میرا ایک بیان ہے گندم کی روٹی ضرور سنے وہ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں ایس کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی گھر جا کے زیادہ سختینی کرنا بسکٹوں کو دائر اسلام سے ہی خارج کر دیا جو بسکٹ کھایا گا وہ دائر اسلام سے تھوڑا سا محل معاشرے کی رہائت کرنی پڑتی ہے اگر میہ بیوی دونوں کا ذہن میچ کرتا ہوں پھر بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے ہوتا یہ کہ یا تو عورت کا ذہن بن جاتا ہے شوہر کا نہیں بنتا شوہر کا بن جاتا ہے تو بیوی کا نہیں بنتا تو پھر پڑے واضح ہوتی ہیں پھر درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے انسان کو تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رجل قلبہ معلقم بالمسارد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا اب سوال پیدا ہوتا ہے اٹکے کا کیسے تو بھائی اٹکے کا ایسے ایک تو آخرت کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر آل اولاد یہی ہمیں کل قبر میں اتاریں گے تو ان سے محبت بھی اللہ سے محبت کے بعد ہونی چاہیے یہی ہمیں قبر میں اتاریں گے کل یہ بزنس یہ بنگلہ اور دوسری بات یہ کہ نفلی عبادت زیادہ کرنی چاہیے جس چیز کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ دل چاہنا بھی شروع ہو جاتا ہے انسان کی فطرت ہے جس چیز سے کراہت ہے نا کام زیادہ زیادہ کرو دیکھو جو شراب پیتے ہیں پہلی دفعہ میں تھوڑی اچھی لگتی ہے ان کو کتنی غلیز اور گندی بدبودار چیز ہے تو جب اس کے عادی بن سکتے ہیں تو نماز اتنی میٹھی مزیدار اور عبادت ایسی مزیدار چیز ہے اس کی لط کیوں نہیں پڑے گی اس کی عادت کیوں نہیں پڑے گی تو ایک دفعہ ہمت کر کے کسرت سے عبادت کر لی جائے تو عبادت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے پھر عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر لطف نہیں بھی آئے ساری زندگی تو ٹینشن نہیں لینی ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ لوگ پھر فون کرتے ہیں ہمیں مزید نہیں آرہے بات ہیں کیا کریں تو کوئی بات نہیں یار نہیں آرہا جب کسی کام کا دل نہ کر رہا ہو اور وہ کام کیا جائے تو دگنا عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن جو تلاوت کر سکتا ہے اچھی طرح سے وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے خاص مقرب ہیں اور جو بچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے قرآن تو اس کو تلاوت میں دگنا عجر ملتا ہے ایک تلاوت کا اور ایک جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں تو اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہاں تو بھی نماز پڑھو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی دل نہیں لگ رہا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا یہ ایک الگ کیفیت ہے اور ایک دل تو چاہ رہا ہے مگر نماز جب نیت بانتے ہیں تو پھر دماغ غیب ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کاروبار بھی کرو گے سارا دن آلو پیاس ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں سارا دن بوس سے لڑ رہے ہیں یا خود بوس بن کے امپلائیس کو تو جب زہور کی نیت باندھو گے تو پھر دماغ میں وہی آنا شروع ہو جائے گا تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے یہ انسان کی فطرت ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان مت ہوں ایک ملفوظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں حضرت مورنہ عاشق اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا سردے میں مزا نہیں آتا سردے میں جاتا ہوں تو بھی دماغ سر اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے مگر خیالات یہ درودہ کوشش کرتا ہوں پھر بھی خیال کیسا بیکار سردہ ہو گیا یہ تو تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر بیکار ہے تو یہ والا سردہ مجھے کر سکتے ہو تم کتنا زبردست جواب دی کہ یہ اگر بیکار سردہ ہے یا یہ نماز بیکار ہے تو میری طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہو یا یہ سردہ مجھے کر سکتے ہو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اس کا مطلب یہ اتنا قیمتی سردہ ہے کہ یہ صرف کس کے سامنے ہو سکتا ہے اگر بیکار چیز ہوتی تو مجھے دے دیتے ہیں نا یہ سردہ پتہ ہے کہ اس قیمت کا یہ والا سر جھکے گا چاہے بغیر خیال کے بھی جھکے تو کس کے سامنے جھکے گا اللہ یہ والی ہاتھ مان کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بے شک ہمارا دماغ کہیں ہو پھر بھی ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے صرف اللہ کے سامنے مخلوق کے سامنے دو نمبری سردہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب سردہ یہ ایک نمبری ہے ہاں دیر باغ نہیں لگ رہا وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے ٹینشن لی لینے کہ ٹینشنیں پہلی مارکٹ میں بہت ہیں اوپر یہ ٹینشن بھی لے لے آدمی تو یہ نماز پڑے فرائض واجبات پورا کرے اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل مسجد میں اٹک جاتا ہے ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں کہ ان کو مسجد میں زیادہ لطف آتا ہے دل لینے چاہتا مسجد اور مسجد میں مزا آنے کا مطلب لطف کا مطلب نماز سے پہلے پہنچ جائیں بعض لوگوں کا معمول ہے ادھر آزان ہوئی ادھر مسجد میں پہنچ گئے پہلی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا نوافل پڑھنا سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں پہل کرتے ہیں قیامت کے دن وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے خاص دربار میں آگے بیٹھنے والے فرشتے ہیں تو یہ لوگ بھی اللہ ان کو آگے بٹھائے گا اللہ کہہ گا جب دنیا میں میرا دربار لگتا تھا تو یہ سب سے پہلے آتے تھے جب آخرت میں میدان حشر میں دربار لگے گا تو یہ لوگ بھی سب سے آگے بیٹھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے میں یہ والی کیا